حضرت جریج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے ولی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کیسے شخص سے جنہوں نے اپنی بستی کو تر کیا پرانی قوم کے تھے اب عیسائیوں میں سے تھے یعنی یہ آج کی عیسائی نہیں حضرت عیسیٰ کے جو سچے پیروکار تھے یا حضرت موسیٰ کے جو سچے پیروکار تھے پرانی کسی قوم کے وہ وقت کے ایسے ولی تھے جنہوں نے سارا مال دنیا چھوڑا ایک پہاڑ کی چوٹی پر جائر بیٹھ سارے اللہ اللہ کرنا شروع ہو گئے اور ہر حق نفل پڑ رہے ہیں والدہ آئی بلانے ضرورت پیش آئی اب وہ اوپر پاڑی ٹیلے پر ان کی رہائش ہے ماں بڑی ہوگی یہ چڑھ نہیں سکتی نیچے ہوا دی یا جریج بیٹے نے سنا ماں نے آواز دیا ہے لیکن پڑ نفل رہے ہیں نماز میں رسول اللہ فرماتے ہیں انہوں نے نماز میں کہ یا اللہ ایک طرف ماں ہے ایک طرف تیری نماز ہے اب نماز میں ماں کو جواب دوں یا نہ دوں یا نماز پوری کر کے جواب دوں یہ ذہن میں کشمکہ شروع ہوگی یعنی کوئی بیدوی کا پہلو نہیں تھا ماں کی نفرمانی کا پہلو نہیں تھا اب صورت یہ تھی کہ کس کو ترجیح دوں خدا کی عبادت کو پورا کروں اپنی رکت کو پورا کروں یا نماز توڑ کر ماں کو جواب دوں یہ مسئلہ تھا آپ نے اسے ترجیح دی ٹھیک ہے یہ رکت جو ہے تشاہد میں تھے یا قیام میں تھے اس کو پورا کر کے جواب دوں گا اتنی دیر میں ماں واپس سے لی گئی دوسرے دن پھر آئیں یہ پھر نماز ہی پڑھ رہے تھے تیسرے دن آئیں غالباً جب پھر یہی کیفیت ہوئی تو ماں جاتے جاتے ہیں ایک لفظ بول گئیں کہ تُو کسی بری عورت کا موں دیکھے غصہ آگیا ہوگا ماں کو بعض دفعہ آ جاتا ہے اب جو غور طلب یہ ہے عام بندہ نہیں ہے ماں باپ کا نفرمان بندہ نہیں ہے کوئی دنیا دار بندہ نہیں ہے اپنے وقت کا ایسا ولی ہے جو عبادت کے علاوہ کرتا ہی کچھ نہیں ہے لیکن ماں کے الفاظ نکلے ادھر ماں کے موں سے بات نکلی ادھر جوریج مسئیبت میں فس گیا ہوا کیا ایک عورت اسی علاقے کی جو بکریاں چراتی تھی وہاں اس کا آنا جانا تھا اس نے جا کر حضرت جوریج پر تعمت لگا دی جب حملہ ہوئی لوگوں نے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے اب حملہ تو کسی اور کا تھا انہوں نے کہا وہ جو مابد میں صوفی بیٹھا ہوا ہے نا یہ اس کا بچہ ہے اب جو صوفی بھی مانتے تھے ولی بھی مانتے تھے صالح بھی مانتے تھے باقردار بھی مانتے تھے کہ عورت کی بات پر نہ کوئی تحقیق کی نہ تفتیش کی نہ وضاعت کی دنڈے لیے قدالیں لیے اپنے اتھیار لیے جا کر مابد بھی توڑ دیا ان کو بھی پورا بلاکا ہوگا مارا پیٹا ہوگا وہ پریشان ایران اس صورت کو اتصال تو ایسا کوئی معاملہ نہیں یہ ہے کون میرے گلے کیوں پڑ گئی ہے سوچتے رہے سوچتے رہے پھر خیال آؤ وہ والدہ تین دفعہ بلانے آئی تھی میں جواب نہیں دے سکا کہ ماں کا دل نہ دکھ کیا ہو یہ تو نہیں پتا تھا ماں کی الفاظ نکل گئے ہیں جب یہ سوچا نا تو ان سے کہا اے ٹھہرو تم نے جو سزا دینی ہے دے لینا پہلے ایک دفعہ مجھے اپنی ماں سے ملاقات کرنے دو جسا آج کل بھی ہوتا ہے نا یاد تھی کہ تم جو سزاد ہو میری ایک آخری خواہش ہے وہ پوری کر لو ان کا ٹھیک ہے ماں سے مل لو تمہیں تو ہم نے اب چھوڑنا نہیں ہے تم صوفی بنے بیٹھے تمہارے کام کے اور یہ بھی سونیں یہ آج کل بھی مزاج ہے کسی عالم پر کسی مولوی پر اگر الزام لگ جائے نا تو کوئی نہیں سوچتا ہو سارے اس الزام لگانے والے کی بات کا یقین کر لیتے ہیں وہ پچاس سالہ خدمات ساری اٹھا کے پہنکتے ہیں وہ جو بد کردار تومت لگاتا ہے اس کی بات کا یقین کر لیتے ہیں یہ مارے سامنے مثال ایسا باکمال والی الزام لگا لوگوں نے یقین کر لیا جب ماں کے پاس گئے نا جا کر معافی مانگی راضی کیا ماں کو ماں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں ماں بڑی مسئیبت میں پڑ گیا ہوں آپ کا دل دو کہ مجھے معاف کر دیں ماں نے معاف کیا نا پھر واپس ہے کہا اچھا اب سامنے ہو کون الزام لگاتا ہے کہاں ہیں وہ اب بعض روایتوں میں ہیں وہ بچہ پیدا ہو گیا تھا نو ملود تھا چند گھنٹوں کا تھا بعض میں ایک وہ ماں کے پیٹ میں تھا آپ نے کہا یا بابوس وہ ماں کے پیٹ کے جنین پیٹ سے جواب دے ماں نہ بھوک تیرا باپ کون ہے ایک طرف وہ معاملہ پکڑ اور ایک طرف رب کی بارگاہ اتنا مقبول جو پیٹ کے بچوں سے باتیں کرتا ہے کہ میں دلیل نہیں لیتا میرے فلاں فلاں گواہ ہے مجھے دلیل کی ضرورت نہیں یہی بولے گا اس نے وہاں سے جواب دی اور سنو یہ بے گناہ ہے میرا باپ فلاں چرواہا ہے اب جب یہ کرامت دیکھیں سارے پاؤں میں گرے اوہ حضور ہمیں معاف کریں اوہ حضور ہم آپ کے سونی چاندی سے محل بنا دیں گے ہم معافت سونے میں نے تمہاری عقیدت دیکھ لیا مجھے تمہارے معافتوں کی ضرورت ہے نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ماں باپ ہر شخص کے لیے ولی ہے چاہے جتنی بھی اولاد نیک ہو جائے جتنی صالح ہو جائے جتنی باکمال ہو جائے لیکن ماں باپ کیا ہیں اور جتنی دل سے دعا ماں کرے گی اتنا شاید آپ کا استاد بھی نہ کرے آپ کا پیر بھی نہ کرے